ہیلو فرنڈ ساج ہم بنائیں گے ابلے ہوئے آلو سے پاپڑ اس طرح کے ایسی چیزوں سے جو کی بلکل گھر پہ آسانی سے رسوئی میں مل جاتی ہیں اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ بھننے کے بعد بلکل اس طرح کے دکھیں گے اور بہت ہی آسان بھی دی ہے اسے بنانے کی تو آئیے پھر ہم شروع کرتے ہیں یہ پاپڑ ہمارے بہت ہی اچھے لگتے ہیں کانے میں ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں اور انہیں میں کچھ زیادہ لاغت بھی نہیں لگتی ہے اور انہیں بنانے میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور اگر یہ دھوپ ہوتی ہے تیج تو یہ ایک دن میں بن کر بلکل سوک کر تیار بھی ہو جاتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم نے یہ آلو اوبال لیے ہیں اور ان آلووں کو ہم کٹوری کی ساعتہ سے پھوڑ لیں گے یا پھر کسی طرح سے انہیں پھوڑا جا سکتا ہے ان کا بھتہ ہمیں بنانا ہے قدو قص بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہم نے یہ ڈال دیا ہے سوکھا دھنیا جیرہ اور نمک بلکل تھوڑا سا ہمیں اس میں ڈالنا ہے کیونکہ سوکھنے کے بعد یہ صحیح ہو جاتا ہے اور مرچ بھی ہم نے بہت تھوڑی سی ڈالی ہے کیونکہ سوکھنے کے بعد یہ پاپڑ اس میں نمک کیا اور مرچ صحیح ہو جاتی ہے اپنے آپ بھی اور انہیں ہم مکس کرے لے رہے ہیں اور اس بھتے کو ہم نے صحیح سے ملا لیا ہے اور ہم نے ایک کٹوری میں تیل لے لیا ہے اسے اچھے سے ہاتھوں پہ اور انگلیوں پہ لگا لیا ہے اور اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی لوئی تیار کرے لے رہے ہیں اس طرح سے بلکل گول گول چکنی چکنی لوئی دیکھیں اس طرح سے ہمیں لوئی کو بنانا ہے اور یاد رہے کہ آلو جو ہیں وہ بھگونے یا کڑھائی میں ہی اُبالیں کیونکہ کوکر میں آلو اُبالنے سے گیلے ہو جاتے ہیں اور ان کا بھرتہ بلکل گیلا بنتا ہے اور ان کی لوئی بنانے میں بہت پریسانی ہوتی ہے تو ہم نے اس طرح سے ساری لوئیاں دیکھئے بنا لی ہے اور ایک ہم نے یہ لیا ہے بزندار پاتا سنگمرمر کا ہے یہ پتھر کا پتہ ہے اور یہ ہم نے ایک لی ہے پنی اور ایک ہم نے یہ بڑی پنی لی ہے اور اس طرح سے ہم نے دیکھئے ایک پنی نیچے رکھی بھی چھالی تھی اور ایک پنی ہم نے یہ اوپر رکھی ہے اور نیچے بیچ میں لوئی رکھ کے اور پاتے سے ہم نے دوا دی ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ دیکھئے ہم نے دھوپ میں پالی تین یہ بچھائی ہے اور اس طرح سے ہم پاپڑ بنانے لگے ہیں دیکھئے ہم نے یہ سارے پاپڑ بنا دیئے ہیں چاروں کونوں پہ ہم نے پنی کے ہیٹ رکھ دیئے اور یہ کچھ گھنٹوں کے بعد دیکھئے دھوپ میں ہم نے یہ چھت پہ ہم نے بنائے ہیں سوک کے اس طرح سے بلکل تیار ہو گئے ہیں اور اگر یہ اور یہ دیکھئے اپنے آپ بھی بلکل ٹینڈے پر گئے ہیں چھٹنے لگے ہیں پالی تھے ان پر تیل ہم نے لگایا تھا لوئیوں میں اس لیے اور یہ دیکھئے سوک بھی گئے ہیں بلکل اور اب آئیے دیکھئے ہم نے بھونتے ہیں دیکھئے ہم بلکل آسانی سے بھون سکتے ہیں دیکھئے یہ جو ہم نے کنچلی لی ہے اس سے اچھے سے ہم نہیں نکال سکتے ہیں اس لیے ہم نے چمٹے کی سائطہ لی ہے چمٹے سے بہت ہی اچھے سے نکالے جا سکتے ہیں اور ان کو بلکل دھیمی آج پر بھوننا ہے ایک ساتھ ہم نے دو دو پاپڑ کر کے بھون لیے ہیں تو دیکھئے یہ پاپڑ بلکل ہمارے کرکرے ہیں اور یہ دیکھئے بھون کر تیار ہو جکے ہیں سپید سپید ہیں انہیں بلکل ہم نے دھیمی آج پر ہی بھوننا ہے اور ویڈیو پسند آئی ہوئے تو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور اسی طرح کے پاپڑ ہم یہ آلو کے چپس کے بنائیں گے کل اور اگلا ویڈیو ہمارا دیکھنے کے لئے چینل کو ہمارے سسکرائب کریں